میرٹ میں دس ماہ تک چھاترہ کو بندگ بنا کر دوس کرم کے واردات کو دیا انجام جس کے بعد پیڈیتا نے ہر جنگہ شکایت کی ہر جنگہ انصاف کی گوہار لگائے لیکن نہیں ملا اسے انصاف آج پھر وہ انصاف کے لئے پہنچی کمیشنر چونک جہاں پر میڈیا سے روبرو ہو کر اس نے آپ بھی تی بتائی اور ہمارے سوادات سے پوری واردات کو بیا کیا اور انصاف کی گوہار لگائے سر مجھے دس مہینے تک بندگ بنا کے میرے ساتھ ریپ کیا گیا اپنے گھر پہ رکھا گیا آروپیوں کے دوارا دس مہینے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے فون کیا جس پہ پولیس مجھے برامت کرنے گھٹنا سل پر موجود تھی مجھے وہاں سے لے کر آئی پولیس اپنے سنرکشن میں کیونکہ وہ لوگ مجھے وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے بلکل بھی اس کے بعد میری ریپورٹ درج ہو چکی ہے سر ریپ کی جان سے مارنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے کہیں بار اس بیچ میں تو اب بھی پولیس ان کے خلاف کو کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہی ہے میری ایف آئی آر درج ہوئے دو مہینے ہو گئے جس میں میرے بیان 164 کے 161 کے اور میڈیکل بھی کرایا جا چکا ہے سر اس بیچ اس لڑکے نے میری فرضی میرے نام سے آئی ڈی بنا لی ہے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور لگاتار پتہ نہیں کس کس سے بات کر رہا ہے میرے بارے میں کیسی کیسی مجھے نہیں پتا اور مجھے لگاتار جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے سر بولتا ہے کہ اگر میں نے ریپورٹ واپس نہیں لی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا سر آکاش اور وکل سر یہ کچھ نہیں کرتے یہ پورے دن گھر میں پڑے رہ کے نشے کرتے ہیں ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں سر مجھے یہ نشیلہ پدار کھلا کے کچھ اس کی بہن کے دوارہ کھلایا گیا تھا جو کس کیڈنیپنگ میں موجود تھی اس ٹائم پہ اور مجھے میرے کالیج کے باہر سے کیڈنیپ کر کے لے کر گئے تھے سر میں مکھے منتری جی سے اس میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو وہ مجھے اچھا مرتیوں دے دیں نہیں دو میرے اروپیوں کو سجا دلوائیں آج میں سیو کمار ہوں جی نلوہا گاؤں میں میرا تھانا موانا میری لڑکی کو جی 27 نومبر 2018 کو کچھ لڑکے پولیج کے باہر سے اٹھا کے لے گئے جی پھر اسے نسے کی حالت میں لے جا کے بند کرا اسے دھم کی دی کہ بھئی تیرے گندے فوٹو ڈال دیں گے ہم فیس بک پہ اور تیرے بھائی کے گوڑی مار دیں گے تجھے ایسی کرنا جیسے ہم کہہ رہے ہیں لے جا کے پھر انہوں نے کہیں سٹام پیپر پر سائن کرا کے اسے بلابکار کرا جی دو لڑکوں نے بندک بنا کے رکھی ہم نے ریپورٹ درج کرنے کے لیے موانے تھانے میں گئے کسی نے ہماری کوئی بات نہیں سنی کہ بھئی یہاں تو بیدائیگ جی کا فون آ گیا تم جاؤ تمہارا کچھ نہیں ہونے گا بھگا جی ہمیں لڑکی سے تو ملواؤ ایک بار تو لڑکی سے نوکہ نہیں لڑکی نہیں ملتی تھارے سے تھاری تھاری لڑکی میں نے کر رہی تھارے سے ملنے کو اب یہ وہی لڑکی ہے جی یہ واپس آگی اس نے مجھے ساری گھٹنا جب اسے موقع ملا تو اس نے پھون کیا مجھے کہ پاپا میں یہاں ایسے ایسے بندہ کو پولیس لے کے آنا میں پولیس لے کے بے سمیں تھانے کی دو گاڑی گئی جی اور اسے برامت کر کے لائی مار پیٹ رکھی تھی بری حالت تیس کی اور اور وہی پولیس اب ان آر اوپیوں کو گرفتار نہیں کر رہی جی ویدائیگ دینیس خٹیگ جی ہیں اسنا پرویدان سبا چھتر کے ان کے دباؤ میں آری جی پولیس وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکی کو ان لڑکوں کو جیل میں نہیں جانے دیں گے کوئی کوئی سرکشہ نہیں جی باجپا میں مہلا ہوگی کوئی سرکشہ نہیں ہے جب آر اوپیوں کو سجا نہیں مل رہی تو سرکشہ کائیں کی ہوگی جی میں اس لڑکی کو لے کے دو مہینے سے ڈیلی آتا ہوں اپنا کھتی کا سارا کاروبار چھوڑکے دو مہینے سے عدیکاریوں کے چکر کاٹتا ہوں سی او موانا کہتے ہیں آپ روز یہاں کے بیٹھ جاتے ہو کچھ کام نہیں ہے آپ کو کیا وہ سی او کے پاس بھی نہیں میں جا کے بوچھ سکتا کہ بھئی کیا چیز ہو رہی اس میں کوئی گرفتار کیوں نہیں ہویا باسوما کی ایک مہلا اپنے پیتا کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور اس کا یہ کانہ تھا کہ مجھے دس مہینے تک بندھک بنا کے ریپ کیا گیا ہے اور ان پر جل سے جل گرفتاری کی جا ابھی تک گرفتاری نہیں کی گئی ہے پورے معاملے میں ابھی ریپورٹ ایک مگائی گئی ہے ابھی تک پرثم دشتیا نکل کر سامنے آیا ہے کہ جس کے اوپر اس میںلا نے پھائیار کر آیا ہے اس ویکتی کے ساتھ دس گیارہ مہینے پالے اس نے سادھی کی لمحریج کیا لمحریج کرنے کے بعد باقاعدہ رئیسٹار کے ہاں محریج کو انہوں نے رئیسٹارڈ کر آیا اور اس کے بعد اپنے پتی کے ہاں راتی تھی اور بیوہ اپنے ماتا پتا کی مجی کے خلاب کیا تھا اور کچھ پتی سے ڈسپیوٹ ہونے کے پاس چاہتے واپس اپنے ماں باپ کے گھر آئی اور اس نے اپنے پتی اور اس کے انہیں پریجنوں کو کلاب اس پرکار بلاتکار کا مقدمہ لکھوایا پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے جو اچھت کاروائی ہوگی اس نے اچھت کی جائے گی